ہلو فرنڈز میں دامو اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ میکینک بڈی فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موائل فون سے اپنے سگنیچر اپنا فوٹوز اور اپنے ڈوکیومنٹس اسکین کیسے کر سکتے ہیں اور فرنڈز ساتھ میں اگر آپ کے اگزام وغیرہ آتے ہیں تو آپ اپنا خود کا پی ڈی ایف فائل مان لیجئے اگر آپ نے نوٹس نہیں بنائے ہیں یا پھر کسی کو سینڈ کرنے ہیں تو آپ اس کا پی ڈی ایف فائل کیسے بنا سکتے ہیں تو فرنڈز میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ ہی بتاؤں گا اور فرنڈز بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے سگنیچر اور فوٹوز اور ڈوکیومنٹس کو سکین کرنے کی ضرورت کیا پڑھتی ہے یا پڑھنے والی ہے تو فرنڈز جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنا کوئی بھی تو اس میں ہمارے سگنیچر فوٹوز اور ڈوکیومنٹس کو سکین کر کے مانگتا ہے تب ہی فرم کمپلیٹ ہوتا ہے تو فرنڈز اس کے لئے ہم لوگ اپنا یہاں پہ یا تو کہیں پہ کیفے میں جاتے ہیں یا کسی کے پاس سکینر ہوتا ہے تب وہاں سے اپنا فرم بڑھتے ہیں تو فرنڈز میں آپ کو یہاں پہ یہی بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے موائل فون سے سکین کر کے سگنیچر فوٹوز اور ڈوکیومنٹس اپنا فرم ایزیلی بھر سکتے ہیں گر پر ہی اور ساتھ میں فرنڈز اگر آپ کا اگزام کے ٹائم پہ مطلب کہ آپ نے اپنے فرنڈز لوگ کو کہیں پہ مان لیچے پیجز سینڈ کرنے ہوتے ہیں فوٹوز کے لئے زیادہ درہ ہم لوگ ورڈس اپ میں سینڈ کرتے ہیں تو وہ میں سب ہو جاتا ہے تو فرنڈز آپ یہاں پہ خود کا پی ڈی ایف فائل بنا کر کے اچھے سے سکین کر کے اس کو بھیج سکتے ہیں تاکہ کوئی پروبلم نہ ہو اور ایک اچھے نوٹس کی طرح آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ اس اپلیکیسن کا نام بتا دیتا ہوں اور میں نے یہاں پہ کچھ procedure جو کہ میں نے یہاں پہ پی ڈی ایف فائل بنا رکھی تھے تو فرنڈ میں آپ کو یہاں پہ یہھی بتاؤں گا کہ میں نے کیسے بنائے تھے تو فرنڈ سب سے پہلے میں اس اپلیکیسن کا آپ کو نام بتا دیتا ہوں اور اس کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ بتا دیتا ہوں فرنڈ آپ نے اس کو play store سے download کرنا ہے اس application کا نام ہے cam scanner تو friend آپ یہاں پہ جب اپنا play store میں یہاں پہ search کرو گے تو آپ کو اس طرح کا logo مل جائے گا دیکھیں friend یہاں پہ ہے logo cs لکھا ہے اس پہ تو آپ نے اس کو یہاں سے download کرنا ہے اس کے بعد open کر لینا ہے simple تو friend آپ نے یہاں پہ اس کو install کرنے کے بعد یہاں پہ open کرنا ہے تو friend جیسے آپ open کرو گے آپ کو یہاں پہ new page ملے گا حالانکہ میں نے یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ documents کو scan کیا ہے اور pdf file بنا رکھی ہیں تو friend سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا signature کیسے یہاں پہ scan کرنا ہوتا ہے تو friend دیکھیں ہاں پہ میں نے کچھ یہاں پہ signature کو scan کیا ہے جیسے کہ یہاں پہ میرا یہ signature ہے تو friend میں آپ کو یہاں سے دوبار سے یہاں پہ scan کر کے بتا دیتا ہوں تو friend دیکھیں آپ کو یہاں پہ نیچے ملے گا یہاں پہ camera کا icon تو آپ نے اس پہ click کرنا ہوتا ہے تو friend دیکھیں جیسے ہی آپ اس پہ click کریں گے یہاں پہ تو آپ کے یہاں پہ اس طرح کا کچھ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور آپ نے جیسے چیز کو سکین کرنا ہے اس کو یہاں پہ کیمری کے سامنے لیانا ہوتا ہے تو فرنڈ دیکھیں جیسے آپ یہاں پہ لے کے جائیں گے آپ کو یہاں پہ کچھ اس طرح سے مل جائے گا اور پھر آپ نے جیسے کی فوٹو لیتے ہیں اس کو یہاں سے کلک کر دینا ہے تو فرنڈ جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ فوٹو کلک ہو جائے گا جیتنا بھی کم سائز کا جیسے کیا آپ نے کوئی بھی ڈوکیومنٹس کو سکین گیا تو اس کے بعد یہاں پہ سیسے کھتنا چھوٹا آپ نے پارٹ لینا ہے یہاں سے کتنے کو سکین کرنا وہ آ嘘 چونس کر سکتے ہیں تو فرنڈ آپ یہاں سے اچھے سے کرنا جیسے بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے میں آپ کو تین او چیزیں بتاؤں گا کیسے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر سمپلی رائٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور یہ آپ کا جتنا سائز آپ نے سیلیکٹ کیا اس کو لے لے گا اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو مل جاتا ہے رائٹ کا نیشان تو آپ نے رائٹ پر کلک کر دینا ہوتا ہے تو فرنڈ یہ اس طرح سے دیکھیں آپ اپنا یہاں پر جو بھی آپ کا سگنیچر ہے اس کو سکن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آن لائن فرم میں لگا سکتے ہیں اور فرنڈ یہاں پر میں نے اپنا فوٹو بھی سکن کیا تھا تو فرنڈ آپ چاہے تو اپنا بھی فوٹو سکن کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں بتاتا ہوں کہ ایسے فوٹو سکن کرنا ہوتا ہے تو سمپلی ویسے ہی فرنڈ آپ نے ہاں پر کیمرا آئیکن پر جانا ہے اور پھر سے یہاں پر اپنا دیکھی جیسے جو بھی آپ کا فوٹو ہے ہے اس کو یہاں پہ اپنے camera icon میں لینا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا اس کو تاکی اچھے سے اس کو scan کر سکے اس کے لئے آپ نے ہاں پہ click کر دینا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہاں پہ اس نے photo لے لی ہے اور پھر دیکھیں آپ نے اس کا کافی اچھا یہاں پہ ہے کہ یہ auto correct کر لیتا ہے خود سے ہی اس نے یہاں پہ اگر آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جتنا آپ نے لینا ہے اتنا لے لیجی اپنے یہاں پہ manual select کر کے اس کے بعد simply یہاں پہ right click کرنا ہوتا ہے اور دیکھیں یہاں پہ یہ اپنے آپ یہاں پہ اس کو لے لیتا ہے تو آپ چاہیے تو یہاں پہ original size میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر auto size میں بھی تو میں یہاں پہ اس کو auto میں رکھتا ہوں تاکہ یہاں پہ تھوڑی اچھی سی یہاں پہ دیکھ جاتی ہے تاکہ scan ہوا ہے اس کو اس طرح سے اس کے بعد right click کر لیجیے تو آپ نے یہاں پہ دو چیزیں سکھ لیے ہیں کہ آپ اپنا signature بھی scan کر سکتے ہیں اور اپنا photo بھی scan کر سکتے ہیں کسی بھی online form میں لگانے کے لیے ہیں سکین کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے بہت سارے documents کو scan کیا ہے جیسے کی دیکھیں یہاں پہ اسی طرح جیسے کی page کو یہاں سے جیسے کی آپ اپنے page کو scan کرتے ہیں ویسے آپ نے اپنے documents کو scan کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں نے اپنے جو کی میری subject ہے graph sphere میں نے اس کا یہاں پہ یہ بنایا تھا مطلب کی PDF بنانے کے لیے اور کافی اچھا PDF را میں نے اس سے پڑھا بھی اور تو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے بنانا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے سی کے کچھ یہاں پہ program لکھ رہے ہیں اور میں یہاں پہ دو چار کلک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ documents کیسے scan کرنے ہوتے ہیں تو simply friend دیکھیں ہاں پہ میں نے تین کلک کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں چودھا کلک کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھیں camera icon پہ جانا ہے اور اس کے بعد دیکھیں friend یہاں پہ کلک کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لینا ہے جیسے کی میرا آگیا ہے ابھی تو اس کے بعد simply ہاں پہ right پہ کلک کر دینا ہے تو دیکھیں friend یہاں سے بہت easy ہے اس کو کرنا اور یہ page کو دیکھیں اور اس نے page لے رہا ہے اور اس کو scan کر لیا ہے اب اس کے بعد right پہ کلک کر دیجئے اور friend آپ دیکھیں آپ کو میں ایک دو page اور لے کے بتا دیتا ہوں تو friend یہاں سے میں ایک page اور لے رہا ہوں اس کے بعد آپ کو PDF file بنا کر کے دکھاؤں گا کی PDF file کیوں سے بنتا ہے تو فرن یہاں پہ ہے یہ ایک اور پیج کو میں سلیکٹ کر لے رہا ہوں اس کو اور کلک کر لیتا ہوں تو فرن یہ میں نے لاس پیج بھی ہاں پہ کلک کر لیا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے دیکھیں فرن آپ اس کو پورا پیج لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پورا پیج لیجئے تاکہ آپ کا پی ڈی ایف اچھا بنے اور اچھا دیکھے پی ڈی ایف تو فرن آپ اس طرح سے اس کو لے لیجئے تو آپ اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ کر لیجئے اب فینڈ یہ آپ کا پورا خود ہی اوٹومیٹک کر لیتا ہے بس آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد رائٹ کلک کر دیجئے اب فینڈ سب سے مین بات آتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کی پیڈیا فائل کیا سے بنانی ہوتی ہے تو فینڈ سمپلی آپ نے جو جو کلک کیے ہیں اور جو بھی اوڈر آپ اپنی پیڈیا فائل کو دینا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ پہلا اوڈر اس پیج کو دینا چاہتا ہوں اس کے بعد سکینیует ہڈ wanna اب فینڈ انا پہ اس کی پیڈیا فائل میں بنانا ہے اور پیڈیا فائل میں convert کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھے آپ کو نیچے ملے گا ایک تو ہے save to gallery تُو سمپéger سارے فوتو جیلری میں پہنچ جائیں گے افینڈ اگر اس کی پیڈیا فائل میں بنانا ہے تو آپ نے اپنے سیئر ہے کے بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہوتا آپ کو یہاں بڑھنے جائے گا لیپ سائڈ میں سیئر بٹن تو آپ نے share پہ کلک کرنا ہے آپ کے یہاں پہ دو سائز مل جاتے ہیں pdf فائل اور image تو آپ نے یہاں پہ pdf فائل میں یہاں پہ کلک کرنا ہے اگر اس کا small size چاہیے تو میں یہاں پہ ordinal size لے رہا ہوں تو آپ نے اس میں کلک کرنا ہوتا ہے اگر جیسے کی آپ کا exam چل رہے ہیں تو آپ نے اپنے friend لوگوں کے یہاں پہ یا تو whatsapp میں send کرنا ہوتا ہے یا google drive میں send کرنا ہوتا ہے مطلب کہ آپ جو بھی چیز یہاں پہ یہاں پہ use کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ بہت طرح ہیں جیسے کی set ہے gmail ہے کچھ بھی اپنا سکتے ہیں تو friend میں ہاں پہ اپنے friend کو whatsapp پہ send کر کے بتانے والا ہوں اور friend جو کی سب سے secure ہے جو میں اپنا یہاں پہ pdf فائل یہاں پہ کرتا ہوں وہ اپنے drive میں کرتا ہوں تو friend میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ whatsapp پہ کیسے send کر سکتے ہیں اس pdf کو تو یہاں سے simply اپنے whatsapp پہ click کرنا ہے اور friend دیکھیں یہاں سے آپ کا whatsapp open ہو جائے گا تو friend میں ہاں پہ اپنے کسی بھی ایک friend کو یہاں پہ click کر کے بتا دیتا ہوں کہ مطلب کی کس کو send کرنا ہے تو یہاں پہ میرا friend اکی پی تو میں اس کو send کر کے دکھا دے رہا ہوں کہ یہاں سے مطلب کی pdf فائل کیسے send کرتے ہیں تو friend یہ ایک تو pdf یہاں پہ send ہو رہا ہے اور اگر آپ نے اپنے ہی mobile phone میں یہاں سے اس کو save کرنا ہے تو آپ نے google drive یا پھر اور کہیں پہ آپ نے اس کو select کر لینا ہے مطلب کرنا save ہی پڑے گا تو آپ نے جیسے google drive میں کرو گے تو google drive میں آپ کا جو کی pdf file ہے وہ save ہو جائے گا simply کہ یہ ایسا لگے آپ کیونکہ ورڈسپ میں ہی send ہو رہا ہے ورڈسپ میں بھی send ہو جائے گا اور آپ کے phone میں بھی یہاں پہ اس کو save کر سکتے ہو آپ تو simply یہاں سے جیسے ہی اپنی pdf file کو یہاں سے send کرتے ہیں simply یہاں سے send کر دینا ہے اور اس کو یہ pdf file send ہو جائے گی حالانکہ میں نے ایک بار اور کر رکھی دی تو دیکھیں یہاں سے pdf file send ہو گی ورڈسپ پہ اور آپ اس کو جیسے کوئی بھی بندہ یہاں پہ open کرے گا اس کو simply اس طرح سے open کرے گا جیسے کہ آپ pdf file کو open کرتے ہیں تو friend یہاں پہ میں آپ کو open کر کے ہی بتا دیتا ہوں کیسے open ہونے والا ہے تو میں یہاں پہ اس کو pdf viewer سے دیکھ لیتا ہوں تو pdf viewer دیکھیں اس طرح سے آپ کو دیکھے گا اور کافی اچھا format دیکھ رہا ہے اس کا یہ ایک دم pdf کی تانا لگ رہا ہے اور یہ pdf fileی بنا ہے تو friend امیدہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو like اور share ضرور کریں اور friend چینل کو subscribe اور bell icon کو دبانا بلکل نہ مولیں ملتے ہیں ایسے ہی کسی اگلے ویڈیو میں bye bye